قلعہ میرٹ کے سامنے کا سارا میدان قطب الدین ایبک کی فوج کے سواروں اور پیادوں سے بھر گیا سن پانسو اٹھاسی ہجری کے ایک روشن دن قطب الدین ایبک پوری طرح تلخ ہو کر اپنے خیمے سے برامد ہوا اور نصرم من اللہ وفتحن قریب کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑے جاہو جلال سے میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے کا چکر لگا کر میدان کے وسط میں جھا رکا اس وقت ایک ہزار ایسے چیدہ اور منتخب سوار ایبک کے ہمرکاب تھے جن میں سے ہر ایک ذاتی شجاعت اور فن جنگ میں یکتہ شمار کیا جاتا تھا ایک سے دو قدم پیچھے اس کا بہادر سردار کمال الدین سمرقندی کھڑا تھا ایبک نے بلند آواز میں اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا مجھے اپنی جسمانی فاجی اور مالی قوت پر اعتماد نہیں ہے بلکہ میں اس نصرتِ الہی پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں جو ہمیشہ اہلِ اسلام کے ساتھ رہی ہے مجھے اچھی طرح علم ہے کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا اس لیے میرا دل قوی ہے بے شک میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گا اور ناپاک مشرقوں سے ان مقتول مسلمانوں کے خون کا کما حق ہو انتقام لوں گا الحمدللہ کہ ملک و مال کی تمہا نے مجھے برانگیختہ نہیں کیا بلکہ میری خالص نیت یہ ہے کہ ستم رسیدہ مسلمانوں کی حمایت کروں اور ان کافروں کو قرار واقعی سزا دوں جو تراؤڑی یعنی ترائن کی دوسری جنگ میں شکست فاش کھانے کے بعد اپنے قلم روح میں آباد پر امن مسلمان شہریوں کو بلا دریغ موت کے گھاٹ اتارنے میں مصروف ہیں اور اپنے علاقے میں آنے والے مسلمان سوداگروں کو بلا وجہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے مالوں اسباب پر قابض ہو جاتے ہیں خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آمادہ اور دلی جوش و خروش کے ساتھ مستعید دیکھ رہا ہوں ہم سب کے دل یکساں اخوت اسلامی کے جوش سے بھرے ہوئے ہیں اور سب کا ایک ہی مدہ اور مقصد ہے یعنی مجبور اور بیکس مسلمانوں کا انتقام لینا میں خلوص دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت میرا لشکر بھی میرے ہمراہ نہ ہوتا تو بھی میرے ارادوں میں خلل واقع نہ ہوتا اور میرا دلی جوش مجھے تنہا کفار کی صفوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا اور گو اس کا انجام اور نتیجہ کچھ ہی ہوتا مگر یہ ضرور ثابت ہو جاتا کہ ایک مسلمان اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا جس روز سے میں نے میرٹ اور دہلی کے مسلمانوں کی تباہی کا حال سنا ہے میں یہ بتانے سے قاسر ہوں کہ اس دن سے میری حالت کیا ہے مجھ پر ایک ایک گھڑی ایک ایک برس کی طویل مدت کی صورت میں گران گزر رہی ہے میری خواہش ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کی غلامی سے نجات دلاؤں خدا کے فضل کرم سے اس وقت نو ہزار سرفروش اس میدان میں جمع ہیں سردار کمال الدین سمرقندی نے کہا ہنوز ہر طرف سے مسلسل تھوڑے تھوڑے لشکری آ رہے ہیں تمام ضروری سامان جنگ بھی فراہم ہو چکا ہے آپ نے جس روز سے حکم دیا تھا ہم خانہزادوں نے اس وقت سے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا اور جس قدر سامان جنگ اور فوج اس تھوڑے سے عرصے میں مسلسل کوششوں سے زمع ہو سکتی تھی اکٹھی کر لی گئی ہے اب ہم کسی کے منتظر نہیں ہیں بس آپ کا حکم ہو تو فوج آگے بڑھے الحمدللہ کہ میرے وفادار اور بہادر سردانان لشکر نے مجھے میری امید سے زیادہ خوش و خرم کیا ہے خطب الدین ایبک نے کہا مجھے قطن یقین نہ تھا کہ اس قدر اجلت سے اس قدر فوج اور اس قدر کافی سامان جنگ فراہم ہو سکے گا کیوں کمال الدین تم کیا مشورہ دیتے ہو اب ہم اپنی فوج کو کس ترطیب سے اور کس سمت سے بڑھائیں کہ جلد سے جلد قلافتہ کر سکیں مناسب ہے کہ اس وقت ہم سب واپس میں مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیں محترم سپہ سالار کی خدمت میں عرض ہے سردار کمال نے کہا کہ آج علصب ہم سب خادموں نے بالاتفاق یہ رائے قائم کی ہے کہ اگر آپ منظور فرمائیں تو کل فوج کو تین مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائیں اور تینوں حصے ایک ساتھ قلعے کی تین اطراف سے قلعے پر حلہ بول دیں انشاءاللہ فتح نصرت آپ کے حمرگاب ہوگی اور دشمن کفار سورج غروب ہونے سے پہلے زلیل و خار ہو کر رہ جائے گا مجھے اپنے سرداروں کی رائے سے اتفاق ہے ایبک نے کہا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حملہ کرنے سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے اور مسالحت کی کوئی آخری کوشش کر لی جائے اس مقصد کے لیے مجھے ایک بہادر اور عقل مند پیامبر کو قلعہ میں بہجنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خدمت کے لیے سردار کمال الدین سمرقندی سے مناسب پوری فوج میں کوئی جوان موجود نہیں حضور نے اس غلام کی جو عزت افضائی کی ہے اس کا شکریہ سردار کمال نے کہا میں ابھی لشکر کفار میں جاتا ہوں غلام کو پیغام سے نوازا جائے قلعے میں لشکر کفار کے سپاس آلار سے ملو ایبک نے کہا اور اس کے سامنے تین شرطیں رکھو پہلی یہ کہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارا بھائی بن جائے اسے وہ سب حق حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں اور اسے قلعے کے والی کی حیثیت سے بھی برقرار رکھا جائے اگر اسے یہ شرط قبول نہ ہو تو وہ ہمارے ایک ماتحد کی حیثیت سے قلعے پر اپنا قبضہ بحال رکھے اور ہمیں ہر سال مقررہ خراج ادا کرتا رہے اگر اسے یہ شرط بھی قبول نہ ہو تو تیسری صورت یہی باقی رہ جاتی ہے کہ ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نصرت و حمایت سے ہم اس پر اپنی حاکمیت کا حق ثابت کر دیں گے یہ کہہ کر قطب الدین ایبک نے سردار کمال الدین سمرقندی کو روانگی کی اجازت دے دی تو کمال الدین اپنے گھوڑے پر سوار اسے سرپٹ دوڑاتا ہوا قلعے کے آہنی دروازے پر پہنچ گیا لشکر کفار نے اسے تنہا آتے دیکھ کر خیال کیا کہ پیامبر آ رہا ہے اور کوئی پیغام لارہا ہے اس لیے کسی نے اس پر حملے کرنے کا قصد نہیں کیا کا قصد ہے اور لشکر کفار کے سپاہ سالار کے لیے ایک پیغام لائیا ہے تھوڑی دیر کے بعد قلعے کے دروازے کی ایک کھڑکی کھلی اور کمال الدین اس کے اندر داخل ہو گیا اگلے لمحے دس سواروں نے اسے اپنے سپاہ سالار کے سامنے پیش کر دیا کمال الدین نے لشکر کفار کے سپاہ سالار کے سامنے پہلی شرط پیش کی جو مسترد کر دی گئی دوسری شرط کو بھی منظور نہ کیا گیا اس طرح کفار نے صلح کی پیشکش ٹھکرا دی کمال الدین کفار کا یہ صاف جواب سن کر رخصت ہوا اور قلعے سے باہر نکل کر اپنی لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوا یکا یک قلعے کے اوپر سے کمال الدین پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور کئی تیر کمال الدین کے شانوں میں پیوست ہو گئے کمال الدین نے اپنے گھوڑے کو نہایت تیز دوڑاتے ہوئے خود کو اپنی لشکرگاہ میں پہنچا دیا اس نے پہلے تو قطب الدین ایبک کو سارا واقعہ سنایا پھر اپنے شانوں سے تیروں کو کھینچ کھینچ کر پھینک دیا فوراں ہی ایبک کے خاص حکیم کو طلب کیا گیا جس نے کمال الدین کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی اس کے فوراں بعد قطب الدین ایبک نے اپنے لشکریوں کو 26-26 نفری کی صورت میں تین مساوی حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کا سردار کمال الدین سمرقندی مقرر ہوا اور دوسرے دو حصوں کی کمان ایبک نے اپنے دو وفادار ساتھیوں محمد غوث اور زہیر الدین کے سپورت کی پھر یکبارگی تینوں سرداروں نے قلعے کی تین اطراف سے حملہ کر دیا ایبک نے اپنی فوج کے بارہ سو چیدہ چیدہ بہادر سپاہی الگ کر کے اپنے ساتھ رکھ لئے تھے اس طرح قطب الدین ایبک کے پاس بارہ سو سپاہیوں کی محفوظ فوج تھی جو قطب الدین ایبک کے ساتھ اپنے مورچوں میں ہی ڈڈی ہوئی تھی کمال الدین سمرقندی کی زیر کمان حصے نے قلعے کی ایک طرف ایک بلند مقام پر منجنیقیں لگا کر پتھر کے گولے قلعے میں پھینکنے شروع کر دیئے محمد غوث کے حصہ فوج نے جگہ جگہ سرنگیں لگانا شروع کر دی تاکہ ان میں بارود بھر کر قلعے کی دیواروں کو اڑایا جا سکے زہیر الدین کی کمان کے لشکریوں کے پاس لمبی لمبی سیڑھیاں تھی جو بیس بیس لشکریوں کو اٹھا کر قلعے کی دیواروں تک پہنچاتی تھی قلعہ میرٹ کا والی ہر چند رائے اپنے وزراء اور عمرہ کے ساتھ قلعے کے ایک بلند مقام پر کھڑا لشکر اسلام کو قلعے کی تین اطراف سے قلعے کی سمت بڑھتا دیکھ رہا تھا اس کے حکم سے راجبود تیر اندازوں نے تینوں اطراف میں بڑھتے ہوئے لشکر اسلام پر تینوں کی بچھاڑ شروع کر دی ہزاروں تین ایک ساتھ کمانوں سے نکلتے تھے اور کہیں کہیں مسلمان لشکری ان کا نشانہ بھی بن جاتے تھے لیکن لشکر اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کہیں نہ رکھتے تھے تینوں کا نشانہ بن بن کر گرنے کے باوجود مسلمان مجاہد قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے سرنگے لگانے والوں نے بھی اپنا کام مکمل کر کے ان میں بارود بھروا دیا پھر بارود کو آگ دکھائی گئی تو قلعے کے ایک حصے کی دیواریں اڑ گئیں اس دوران سردار زہیر الدین کے لشکریوں نے لمبی لمبی سیڑھیاں قلعے کی دیواروں سے لگا کر ان پر چڑھنا شروع کر دیا تھا اور سینکڑوں لشکری قلعے پر پہنچ کر راجپوتوں سے جنگ کرنے میں مصروف ہو چکے تھے قلعے کے ایک حصے کی دیواریں اڑ گئیں تو سردار کمال الدین سمرغندی کی فوج ان پر ٹوٹی پھوٹی دیواروں سے گزر کر قلعے میں پہنچ گئی اور بعض بہادر لشکریوں نے قلعے کے دروازے کے محافظوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا اور جلد ہی محافظوں کو جہنم رسید کر کے قلعے کا دروازہ بھی کھول دیا قلعے میں لشکر اسلام سے چار گنا زائد راجپوت فوج تھی جو بڑی بے جگری سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہی تھی لیکن قطب الدین ایبک کے لشکری اس حمت اور جمہ مردی سے لڑے کہ دوپہر تک غنیم کے قدم اکھڑنے لگے قطب الدین ایبک نے اپنے مورچوں سے اس صورت احبال کا اجائزہ لیا اور پھر خود اپنے بارہ سو محافظ لشکریوں کو لے کر بجلی کی طرح راجپوتوں پر گرا اور ان کے جم کر لڑتے ہوئے مختلف گروہوں کو تتر بتر کرنے میں کامیاب ہو گیا انگنت راجپوت موت کے گھاٹ اتار دیے گئے شہر میرٹ میں ایک حلچل مچی ہوئی تھی بعض بوڑے آدمی اب مالو اسباب ساتھ لینے کا موقع نہیں ہے جس سے ہو سکے اپنی جان کی خیر منائے اور بھاگ جائے یہ پکار سنتے ہی ایک حلچل مچ گئی جو جس طرح بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا مائیں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر گھروں سے نکل پڑی ہر شخص گھر بار چھوڑ کر چل نکلا چونکہ فاتے مسلمانوں کی غارتگری اور خون ریزی کی انگنت جھوٹی داستانے زبان زدہ خاص و عام تھی اس لیے باشندگان میرٹ سے جس قدر جلد ہو سکا وہ اپنے آباد گھروں کو ویرانی کے حوالے کر کے نکل کھڑے ہوئے اور سب دہلی کی جانب بھاگے شکست کے بعد راجبوت سپاہی بھی مختلف ٹولیوں اور گروپوں کی شکل میں دہلی کی طرف بھاگ رہے تھے اور قطب الدین ایبک کا لشکر ان کا تاقب کر رہا تھا اور بھاگتے ہوئے راجبوتوں کو قتل کرنا جا رہا تھا قطب الدین ایبک بھی مفروروں کے تاقب میں تھا اور سردار قمال الدین سمرقندی بھی اپنے دستے کے ہمراہ مفرورین کے تاقب میں مصروف تھا کہ اس نے ایک مختصر جماعت کو دیکھا جو یک لخت رکھ کر اپنے تاقب کنندگان سے برسرے پیکار ہو گئی اس مختصر جماعت میں سے ایک سوار کے سوار جو اپنی جگہ پر قائم رہا سب کے سب راجبوت سپاہی دیوانوں کی طرح برچھت آنے ہوئے مسلمانوں پر لپ گئے کمال الدین نے یہ دیکھ کر بڑے شجاعانہ لہجے سے اپنے ساتھیوں کو للکارا اور کہا کوشش کرو کہ ان کافروں میں سے باز کو زندہ گرفتار کر لیا جائے یہ سنتے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں کمانے کڑکیں اور تیروں کی بچھاڑ ہونے لگی راجبوتوں کو ابھی حملہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا کہ خارہ شگاف تیروں نے ان کے دل و جگر میں گھر کر لیا سواروں کے ہاتھ سے نیزے اور گھوڑوں کی پشت سے سوار گرنا شروع ہوئے اور جلد ہی یہ لڑائی اپنے اختتام تک پہنچ گئی اس وقت سردار کمال الدین سمرقندی نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس کے اشارے سے باقی ماندہ گھوڑوں کو بھی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اس کاروائی میں سب سے بعد جو سوار چکرا کر گھوڑے سے گرا اس کے موں سے جو دردنگیز الفاظ نکلے وہ یہ تھے آہ راج گماری ردن بھائی اب بگوان ہی تیری مدد کرے گا کاش تو بھی اپنی فطری بہادری اور جررت کے ساتھ ہمارے ساتھ آگے بڑھ کر ان دشمنوں سے مقابلہ کرتی اور اپنی معصوم روح ان جگر فگار تیروں کی نظر کر کے خود کو اور اپنی برتر و عالی قوم کو غلامی کی زلت سے بچا لیتی افسوس تیری قسمت میں ملیچ مسلمانوں کی کنیز بن کر خواری لکھی ہوئی تھی اور قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے یہ الفاظ قطب الدین ایبک نے بھی سنے اور جب سردار کمال الدین سمرقندی نے بھی اپنے قریب سے ان واضح الفاظ کو اچھی طرح سنا تو وہ یک بارگی چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ مغربی سمت ایک سوار برقرفتاری سے بھاگ اٹھائے اپنے گھوڑے کو بھگاتا چلا جا رہا ہے یہ دیکھ کر کمال الدین فوراں ہی رکاب پر پاؤں رکھ کر گھوڑے کی پشت پر چھلانگ لگا کر سوار ہوا اور ننگی شمشیر ہاتھ میں لیے بے تہاشا اس سوار کے تاقب میں چلا اگلے چند منٹ بعد کمال الدین نے اس سوار کو جا لیا اس نے دیکھا کہ اس سوار کے شانوں پر سیاہ ریشمی گیسو بکھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر عجیب شش و پنج میں پڑ گیا اس کے ذہن میں کئی سوال ابرے یہ مرد ہے یا عورت اگر وہ حیرت کے عالم میں کھو نہ جاتا تو اس سوار کی خیر نہ تھی کمال الدین کے ہاتھ میں ننگی شمشیر بلند ہو چکی تھی اور اس نے سوار کے برابر پہنچ کر اس کے ہاتھ سے باغ کھینچ کر کہا راج کماری رتن بھائی اب بس رک جاؤ اس موقع پر کمال الدین نے اپنی فہم و فراست سے کام لیا تھا کیونکہ اس مجروح سوار نے جس کی خیروعافیت کے بارے میں اظہار تشویش کیا تھا وہ یہی لڑکی تھی اور اسی کا نام راج کماری رتن بھائی تھا باغ کھینچنے کے ساتھ ہی گھوڑا رک گیا اور اس انتہائی حسین و جمیل لڑکی نے تھنڈی آہ بھر کر حسرت و یاس بری نظروں سے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی شرمگی آنکھیں جھکا لی اس کے گلاوی رخصاروں پر جو پھول کی مانند شاتاب تھے یک لخت زردی چھا گئی اس کی سرما آلود آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے کمال الدین نے ایک بار غار سے اس کے چہرے کو دیکھا اور خدا جانے کس خیال نے اسے اس پر مجبور کیا کہ وہ اس لڑکی کی تسلی اور تشفی کے لیے چند الفاظ کہے وہ بولا سنو راج گماری رتن بھائی تمہیں اس قدر پریشان اور بدحواس ہونے کی ضرورت نہیں سر دست یہ مسلحت کے خلاف ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ہم تمہاری راہ نہ روکیں لیکن میں خلوص دل سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ہماری نگرانی میں خاطرخہ آزادانہ زندگی بسر کرو گی اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رہو گی تم مسلمانوں کے مطالق ظلم و ستم کی انگنت جھوٹی کہانیاں سنتی رہی ہو اور تمہیں شاید اپنے بارے میں بھی اسی قسم کے ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کا احتمال ہوگا مگر تم نے مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ سنا ہے سو فیصد غلط ہے مسلمان اپنے فاجر قیدیوں کے ساتھ ہرگز برا برتاؤ نہیں کرتے آؤ میں اپنے صفہ سالار سے بھی اگرچہ اس کی ضرورت نہیں محض تمہارے اتمنان کے لیے تمہاری سفارش کر دیتا ہوں ابھی سردار کمال الدین سمرقندی نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ قطب الدین ایبک اپنے ہمراہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا کمال الدین نے راجکماری رتن بائی کے گھوڑے کی باغ چھوڑ دی اور ایبک سے رتن بائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی راجکماری رتن بائی ہے تمہیں اس کا نام کس طرح معلوم ہوئے ایبک نے پوچھا کمال الدین راجکماری رتن بائی سے مخاطب ہو کر بولا کیوں لڑکی کیا تمہارا ہی نام راجکماری رتن بائی ہے راجکماری نہ زبان سے کچھ بولی اور نہ ہی اشارے سے کچھ بتا سکی اور جب دیر تک اس سوال کا جواب نہ دے سکی تو قطب الدین ایبک اور کمال الدین دونوں نے محسوس کیا کہ وہ خاف اور دہشت سے کام پر رہی ہے اور اس کے نازک نازک لبوں میں ایک غیر محسوس حرکت پیدا ہو کر ناتمام رہ جاتی ہے ایبک کے درد آشنا دل پر لڑکی کی اس قیفیت نے عجب اثر مرتب کیا وہ لڑکی کے قریب ہو کر بولا اے ہندو لڑکی تجھے جلد ہی پتا چل جائے گا کہ اس وقت تیرے دل میں جو وحشت خیز خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور جن کے باعث تیری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے وہ خلاف حقیقت ہیں ایک مسلمان قیدی کو تو ہندووں کے اسیرے میں تیری طرح بے قرار ہونا ہی چاہیے لیکن ہندو قیدی جو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے وہ اپنی تقدیر کے تحت اپنی قوم سے تو بلا شک کو شبہ جدا رہتا ہے لیکن اسے مسلمانوں کی طرف سے کسی ظلم و ستم اور دلازاری کا قطن کوئی اندیشہ نہیں کرنا چاہیے یہ سن کر راجکماری رتن بائی نے لرستی ہوئی آواز سے کہا کہ جناب یہ مسئیبت کیا کم ہے کہ اپنا گھر بار شہر اور دیار ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں اور اپنی سخت جانی کی بدالت ساری عمر بحیثیت ایک کنیز بسر ہو مجھے اپنی اس بدنصیبی کا کبھی گمان تک نہ گزراتا دراصل تم اس سے واقف نہیں ہو ایبک نے کہا کہ جب تک دل میں کسی شئے کی محبت قائم رہتی ہے اس وقت تک اس چیز کی مفارقت اور جدائی ناغوار گزرتی ہے تم یہ نہیں کہہ سکتیں کہ آج کی طرح ہمیشہ سرزمین میرٹ کی محبت تمہارے دل میں برقرار رہے گی اگر یہ محبت قائم و دائم رہی تو تو پھر تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محبت ہمیشہ تمہاری زندگی کو تلخ بنائے رکھے گی باقی رہا کنیز ہونے کا معاملہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کنیز بننے کا اثر ہر انسان پر یقصہ ہو افسوس کہ اب مجھے ہمیشہ ایک غریب الوطن قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارنے پڑے گی راج کماری نے کہا لیکن تم مسلمان قیدیوں سے زیادہ بدنصیب نہیں ہو ایبک نے کہا جن پر ہندووں کے ہاتھوں قید ہو کر وہ مسئیبت پڑتی ہے جس کا برداشت کرنا قوت برداشت سے باہر ہے اور جسے تم بھی دیکھو تو شاید تمہارا متاثب دل بھی درد و غم سے لبریز ہو کر رہ جائے تو کچھ عجب نہیں تو کیا مجھ سے ان مسلمان قیدیوں کا انتقام لیا جائے گا راج کماری نے کہا ہم تم سے تو ان کا بدلہ نہیں لیں گے ایبک نے کہا لیکن انشاءاللہ العزیز جے چند والی قنوج اور دوسرے راجاؤں سے ایک دن مسلمانوں پر مظالم کا ضرور انتقام لیا جائے گا آپ مجھے معاف کیوں رکھ رہے ہیں راج کماری نے کہا اس لیے کہ تم ایک عورت ہو ایبک نے کہا میں تمہیں سردار کمال الدین سمرقندی کی تحویل میں دے رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اس فقرے نے راج کماری رتن بائی کے خوفزدہ اور نادان دل پر جو اثرات مرتب کیے اور جن خیال کو اس کے ذہن میں پیدا کیا اگرچہ ان خیالات کا اس جملے کے اصلی مفہوم سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ اس جملے کا مفہوم اپنے لیے بہت اچھا سمجھی اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے تھے یک دم تھم گئے اور اس کے دل میں خوف و حراس کی جگہ اس نے اپنے آنسووں کے خوشک ہو جانے پر ایک غلط انداز نگاہ سے اپنے سیاد سردار کمال الدین کے حسین چہرے کو دیکھا اور اس پر انہونی یہ ہوئی کہ راج کماری کے دل نے کمال الدین کو پسند کر لیا چشم زدن میں صورتحال میں زبردست تبدیلی واقع ہو گئی اسیر کی اپنے سیاد سے ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل گئی اور کمال الدین کو راج کماری کے اس باطنی تغیر کی کوئی خبر نہ ہوئی اچانک سردار کمال الدین نے راج کماری سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم اپنے بارے میں سچے حالات اس سے قبل کہ کسی دوسرے کے ذریعے معلوم ہوں خود اپنی زبانی بتا سکتی ہو میں اپنے سچے حالات بتاؤں راج کماری نے چونگ کر کہا کمال الدین نے کہا ہاں میں نے تم سے ابھی صرف تمہارے ہی حالات پوچھے ہیں ہاں میں اپنے حالات ضرور بتاؤں گی راج کمال الدین نے کہا کیا اب ہم تمہیں راج کماری رتن بھائی کے نام سے پکار سکتے ہیں راج کماری نے جواب دیا آپ مجھے اسی نام سے پکار سکتے ہیں میں اسے اپنا ہی نام سمجھوں گی بات اس طرح نہ بنے گی کمال الدین نے کہا تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ تمہارا ہی نام ہے یا نہیں حالانکہ مجھے بخوبی علم ہے کہ یہ تمہارا ہی نام ہے آپ کو جلد ہی میرا نام معلوم ہو جائے گا راج کماری نے کہا آپ ذرا صبر سے کام لیں اچھا یہ بتاؤ کمال الدین نے کہا اس وقت تم کہاں کے ارادے سے جا رہی تھی میرا ارادہ دہلی جانے کا تھا راج کماری نے کہا لیکن اب پتہ نہیں قسمت کہاں لے جاتی ہے کاش میں چند روز قبل میرٹ سے نکل جاتی تو مجھے یہ روزے بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا لیکن افسوس میری قسمت میں یہ اسیری لکھی تھی خطب الدین ایبک واپس میرٹ کی طرف روانہ ہوا تو کمال الدین کے ایک ساتھی نے کہا اب یہاں زیادہ رکھنا مناسب نہیں ہے ہم شہرہ عام پر کھڑے ہیں مبادہ کوئی ایسی ہی بلا پھر نازل ہو جائے اس لیے آئیے ہم بھی میرٹ کی طرف لوٹ جائیں اپنے ہمراہی کے یہ الفاظ سن کر بے ساختہ کمال الدین کے مو سے نکلا خدا کرے کوئی ایسی بلا اور بھی نازل ہو مبادہ کوئی ایسی بلا اور بھی نازل ہو جائیں